لیکن وہ بن گیا ایک وفاقی دار الحکومت آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ایک تو فیزیکل ماسٹر پلین ہے اسلامباد کا وہ فیزیکل ماسٹر پلین جو ہے وہ اس کی بھی دجیاں اڑا دی گئی ہیں اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک اسلامباد کا اکانومی کا ماسٹر پلین ہو اور میں آپ سے آپ سے مدد مانگنا چاہتا ہوں کہ اسلامباد چیمبر اس کے اندر لیڈ لے آپ ڈرافٹ بنائیں اسلامباد کو دیکھتے ہوئے اس کی نیچرل انڈاؤمنٹس جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ کس قسم کی معیشت یہاں پر بن سکتی ہے جس سے یہاں پر روزگار کے موقع پیدا ہوں شہر کو ریونیو ملے اور بہتر سے بہتر ہم اس کو کر سکیں تو یہ جو انکمنگ ہماری جو باڈی ہوگی اس باڈی سے میری درخواست ہے کہ اگر میری اس درخواست کو کنسیڈر کریں اور نوجوان قیادت جو ہے وہ اگلے جو ایک سال کا بھوجن کے اوپر آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ اگر آپ بنا دیں تو میرے خیال میں اسلامباد کیلئے ایک بہت بڑی آپ کی کانٹریبیوشن ہوگی اس کو ظاہرہ ساتھ بیٹھ کے اس کے اندر پھر ہم دیکھ لیں گے کہ حکومت سے کیا سپورٹ ہو سکتی ہے کس قسم کی پالسی سٹرکچر کی ضرورت ہے فیزیکل ایکشن سی ڈی اے سے کیا ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو سپورٹ کریں بہت ایک خاکہ بنایا جائے کہ معیشت کو ہم نے کس طریقے سے لے کے جانی ہے اور نوجوانوں کو مجھے جناب ندیم گجر صاحب دیکھ رہے ہیں بڑے غور غور سے یہ مجھ سے یہ ہمارے ٹریڈر ونگ کے صدر ہیں یہ ہر دوسرے بندے جس سے میری ملاقات کراتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ریل اسٹیٹ میں تو میں چاہتا ہوں اسلامباد میں ریل اسٹیٹ کے علاوہ بھی کاروبار ہو اور اور بھی ہو دو چیزیں جو ہم جو میں آپ کو اتا سکتا ہوں کہ ہم جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک تو ظاہر ہے اسلامباد کا میرے خیال میں کسی شکل میں بھی اگر اسلامباد میں ووٹ مانگا تو اس کو پتا ہوگا کہ پانی سے بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آج سے دو دن پہلے جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر پرائم منسٹر نے انڈیسیشن ڈریکٹیو دے دیا ہے کہ وہ جو مشترکہ مفادات کاؤنسل کی جو اپروڈ سکیم تھی جس کے پر عمل در آمد ابھی تک نہیں ہو سکا ایک کروڑ گیلن یومیاں اسلامباد نے پانی لانے کے لیے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر کام شروع کیا جائے ظاہر ہے انڈسٹری کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک تو کمیہ کیوں گوی ہو جائے گی اور میرے خیال میں اسلامباد ایک اچھی جگہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہاں پہ اسلامباد اور اس کے نوائی علاقے کے اندر ستائیس ہائر ایڈوکیشن انسٹوشن ہے پڑھے لکھے نوجوان بے تہاشا یہاں پہ ٹالنٹیڈ ہیں تو ایک جو آپ کے ایک نومنگ ماسٹر پلین کے اندر ضرور ہونا چاہیے اسلامباد کے لیے وہ ایک نولیج اکانومی کا کانسپٹ ہے تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم پانچ سینٹرز پاکستان میں بنائیں گے اس میں سے ایک انشاءاللہ اللہ اسلامباد میں بنے گا تو وہ تو ایک پروجیکٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو آپ کے یہ اس ماسٹر پلین کے اندر فید کرے گا تو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ جی مجھے اس دن ٹیلیویجن پروگرام پہ کوئی پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تندرست و طوانہ جسم ہو آپ ٹریک پہ جائیں بھاگیں سٹیمنا بیلڈ کریں جم میں اندر جائیں ویٹس کریں مسلز بیلڈ کریں لیکن اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو نہ آپ ٹریک پہ جاتے ہیں اور نہ آپ جم میں جاتے ہیں آپ جاتے ہیں سیدھے آئی سی او کے اندر اور آپ کا ہوتا ہے بائی پاس تو اس وقت ہمارا جو مریض ہے اس کا اور ہے بائی پاس اور مریض کون ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے تو جیسے ہی انشاءاللہ یہ بائی پاس کامیاب ہو جائے گا اور جلد ہو جائے گا اس کے بعد ہم ٹریک پہ بھی آئیں گے اور جم پہ بھی آئیں گے مسل بیلڈنگ بھی کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ مشاورت کے اندر چل کے وہ کام بھی کریں گے ایک آخری چیز میں بتا دوں ایک آخری چیز صرف ہوں جی یاد آگی جو آپ کے اس سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ آپ سب کا پسندیدہ ادارہ جو ہے جس سے آپ دلی لگاؤ وہ ایف بی آر ہے تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ ایف بی آر کے اندر جی ایک چیز جو ہم نے گلوبل بیس پریکٹس بھی ہے ہم نے اپنے منشور کے اندر بھی لکھی تھی کہ پولیسی میکنگ کو اور ٹیکس کلیکشن کو ہم سیپریٹ کریں گے کیونکہ اس کے تفصیل میں جائے بغیر اس سے پرابلمز کریٹ ہوتے تو ایف بی آر کا پولیسی بورٹ جو بننا تھا اس کی میں نے کل بول دیا ہے کہ اس کی سمبری پلیس پروسس کریں بہت جلد وہ انشاءاللہ پولیسی بورٹ بن جائے گا اس سیپریٹ کر دیں گے ٹیکس پولیسی بورٹ ایف بی آر سے ہم اس کو سیپریٹ کر دیں گے اور اس کے اندر ہم ظاہر ہے کہ کوشش کریں گے کہ جو بزنس کے ریپزنٹیٹیوز ہیں تو وہ جو افیکٹیز ہیں متاثرین ٹیکس کلیکشن سسٹم ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے اور انشاءاللہ پھر ان کی مشابرت کے ساتھ جو ٹیکس سسٹم ریفارم ہم نے کرنا ہے جو پولیسی ریفارم کرنا ہے اس پولیسی ریفارم کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی میرے میکسیمم ایک ہفتے دس دن کے اندر کام شروع ہو جائے گا پہلے یہ فیصلہ کریں یہاں پہ انڈسٹری لگانی کس قسم کی ہے کس قسم کا ہم کام کرنا چاہتے ہیں نیچرل انڈارمنٹس کیا ہیں اس کے لیے جو ہے اکارڈنگ لی بلکل زیادہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنی پہلے ریکمینڈیشن دیں اور پھر اس پہ ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کو فائنل کر کے یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا آپ بتائیں زمین چاہیے کیا چاہیے کہ سر میں آپ اس پورت دیں گھنٹا ہمیں سامتے دیں گھنٹا ہے انشاءال 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 کہ ہندر پر کے ہم آپ کو رہنگ دیتے ہیں انشاءال انشاءال Andشاءال جتنی جلد آپ تیار ہو سکتے ہیں آپ دو ہفتے میں تیار کر لیں با دو ہفتے میں بیٹھ جائے سر یاد سے لوگ شفٹ کر گئے ہیں کئی لوگ ہتار چلے گئے ہیں سر انڈسٹری کئیوں نے ہتار کسی نے کراچی خالد صاحب نے فیصلہ بال لگا لی ایک بات جو ہے وہ خالد صاحب یا ریزر صاحب نے ضرور کہیں دیکھیں دیکھیں ایک بات جو ہے وہ خالد صاحب یا ریزر صاحب نے ضرور کہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں سر کہ یہ وہ انڈسٹری جسا آپ نے کہا کہ کیا ہے اس انڈسٹری اسلامباد کو بنا ہے سر یہ وہ انڈسٹری ہے میرا میرا میری اس فیکٹری کا سٹیل پارلیمنٹ ہاؤس میں لگا ہوا پریزنٹ ہاؤس میں لگا ہوا فرمسوٹی تل اور گفرار اور یہ چیزیں لیکن ہوا یہ کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا سوچا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچا یہ کہ اسلامباد کو تھوڑا سا بناتے ہیں اور بس بس ٹھیک ہے it's not an industry اچھا سر ایک اور ایشو ہمارا سر ہے جو ہمارا سب سے جو مین کور ایشو ہے سر وہ سی ڈی اے سے ریلیٹڈ ہے اس میں سر ہماری ایک مزارش ہے کہ ہمارے اسلامباد کے چیمبر کا جو بھی پریزنٹ ہو اس کو اسلامباد کے اس میں سی ڈی اے کے بورڈ میں رکھا جائے یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ سر ہم کے کسٹوڈیا نے شیئر کے ہمارے سر ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ماسٹر پلان میں کیا چینجز کرنی ہے یا شیئر کو خوبصورت کیسے کرنا ہے یا اس کو کمپیٹیٹیو کیسے کرنا ہے یا سسٹیننبل کیسے کرنا ہے سر تو ہمیں اس چیزوں کا پتہ ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو یہ مچاروں کے سر ہمیں یہ کام ضروری ہے سر شیئر کو خوبصورت کیسے کرنا ہے تو ان کو کس طرح سے لچانی اگر اس طرح لوٹ بات جاری رہی